اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل بھٹی راجپوت ہنٹرس کلاب کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بہت ہی ایک خوبصورت نہایت اچھی پی سی پی ائر گن پی آر نائنڈ ہنڈڈ ویو تو آرٹیمس کمپنی چائنا کی بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ اس کی سپیکس کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن دوں گا تو دوستو جیسے کہ میں نے ورلڈ یوز کیا ہے پی سی پی تو پی سی پی میلز ہوتا ہے پری چارڈ نومیٹک پری چارڈ نومیٹک میل کہ نومیٹک میل ہوا پری میل پہلے سے اور چارڈ میل کسی کے اندر فورس کر دینا انجیکٹ کر دینا چارڈ کر دینا اس کو تو اس کے اندر جو اس کی جو بیسیک جو فورس ہے جس سے وہ پیلٹ کو فائر کرتی ہے تو وہ کیا ہے ہمارا سورس اس کا جو ہے وہ دیٹ اس ایر تو ایر کو اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے انجیکٹ کر دی جاتا ہے پمپ کے ذریعے ہینڈ پمپ کے ذریعے یا کمپریسر کے ذریعے اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ مزید ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو اس کے بارے میں اس کو کہ کیسے اس کو چارڈ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو اس کی میڈٹے ہوں گا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس گن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گن ہے اس کی جو ٹوٹل لینٹ ہے وہ ہے نائن ففٹی ایم ایم اور جو اس کی بیرل کی لینٹ ہے وہ ہے فور ففٹی ایم ایم اور یہ وڈن سٹاک کے ساتھ آتی ہے بہت ہی خوبصورت اس کا سٹاک بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جو ربر کا پیڈ ہے جو کہ ریکوائل کو بہت زیادہ کام کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے دوستو یہ گن چائنا کی بنی ہوئی ہے اور اس وقت دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کنٹری ہوگا کہ یہاں پہ یہ گن جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور اس وقت یہ جتنے بھی شوٹر ہیں ہنٹر ہیں ان کی یہ ایک ہارٹ فیوریٹ بلانگ بائی جو کی ہے اس کے اندر باقی خوبیوں کے ساتھ ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے اور جس کی آج کل ہر بندے کو وہ خوبی سب سے وہ اس کو پرائٹی دیتا ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی پرائس تو اس کی جو پرائس ہے وہ بہت ہی ایکنامیکل ہے اس کی جو اگر کوالٹیز کو آپ پرائس کے ساتھ compare کریں تو کوالٹیز اس کی کہیں زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں پرائس اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے تو یہ اس کو اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت دنیا کی چیپسٹ پی سی پی ایر گن ہے پی سی پی گن ہے چیپسٹ دنیا کی جو ہے اس وقت جو بھی شخص اس کو جس بندے نے بھی لی ہے اس نے اس کو بہت زیادہ لائک کی ہے بہت زیادہ پسند کی ہے اور وہ آگے بھی اپنے بہت زیادہ اس کو ریگمنٹ کر رہا ہے اپنے دوستوں کو اپنے کولیز کو کہ جو شکار کے شکین اس رکھے کہ وہ اس گن کو جو ہے وہ بائی کر رہے تو ابھی مزید آپ کو اس کا بتاتا چاہوں کہ اس کا جو ٹرگر ہے یہ بھی ارجسٹیبل ہے اور مینور سیفٹی کے ساتھ آئے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ سیفٹی ہے اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جب آپ اس کو یوں دیکھ رہے ہیں تو اس کے یہ یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ سرکل نظر آ رہا ہوں گا نیٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے تو اس اٹ میلز کہ اس وقت یہ جو ہے نا وہ لاک نہیں ہے وہ انلاک روڈیشن میں ہے اس وقت جو ہے وہ انلاک روڈیشن میں ہے جب آپ نے اس کو لاک کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو یوں اس طرف کو آپ اس کو جب پریس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ سائیڈ کے اوپر وہ سرکل نہیں رہا بلکہ یہ جو بٹنس ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ فلیٹ نظر آ رہا ہے تو اٹ میلز کہ یہ اس وقت جو ہے وہ گن لاک ہو چکی ہے اب یہ فائر نہیں کرے گی جب آپ نے فائر کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ یوں پوش کرتے ہیں تو یہ فائرنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے پھر یہ ٹرگر جو ہے وہ پریس ہوتا ہے اس کا جو کارکنگ سسٹم ہے وہ ہے بولٹ ایکشن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بریک بیرل گان ہوتی ہے جیسے جو سپرنگرز ہوتی ہیں یا پسٹل والی ہوتی ہیں بریک بیرل ہوتی ہے انڈر لیور ہوتی ہے تو اس کو ہم جو انڈر لیور اس کو جو نیچے لیور لگاتا ہے اس کو ہم پل کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم وہ کار کرتے ہیں بریک بیرل کو بھی سرہ ہم پل کر کے تو کار کرتے ہیں تو اس کا جو سسٹم ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بڑا ہی وہ ایزی ہے یہ اس کا جو ہے وہ بولٹ لگا ہے اس کو اب یوں کر کے فل فور سے جب آپ پیچھے کو پریس کرتے ہیں اور اس کو انڈ تک لے جاتے ہیں تو یہ بولٹ یہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے دوبارہ آپ اس کو واپس لاکے یوں ایسے درکب یہ لاک ہو جاتا ہے نیچے کو اس کے بعد یہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ دو طرح کے کیلی بس میں آتی ہے ایک ہے اس میں 1.77 اور ایک ہے اس میں 0.22 اور 0.177 تو زیادہ تار یہ جو یوز ہوتی ہے وہ 0.22 کے میں یوز ہوتی ہے 0.22 جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا کیلیبر جو ہے وہ 0.22 ہے یا اس کا ہے کیلیبر 0.177 تو میں اس کو بھی تھوڑا سا دوستوں کی داہی کے لیے آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتا دوں کہ وہ بیسیکل ہوتا ہے جو اس کی بیرل ہوتی ہے جو ان کا اپروکسی میٹ جو انر اس کا جو ڈائیہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیلیبر تو 0.177 جو ہے وہ چھوٹا آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ڈائیہ جو ہے وہ کام ہے وہ تقریباً اگر ہم انچز میں لیں تو وہ 0.006 انچز بنتا ہے اور 0.22 جو کیلیبر ہوتا ہے it means کہ اگر ہم اس کو انچز میں لیں تو that is 0.0086 انچز وہ بنتا ہے تو وہ یعنی کہ 0.177 سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس میں ایک میکزین آتا ہے ساتھ اس کے یہ دیکھیں یہ میکزین میں نے اس کے اندر تو ویسے لوڈ کیا ہوئے تو اس کے اندر جو ہے وہ 7 پیلٹس آتے ہیں 0.22 کیلیبر کے جو ہے اور اگر وہ آقی ہوگی 0.177 میں تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو میکزین ہے وہ 9 پیلٹس کا ہوتا ہے اس کے اندر جو فول پریشر ہے وہ ہے 200 بار کا اب 200 بار means کہ 2900 PSI 2900 PSI یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بھی explain کر دیتا ہوں بار اور PSI کو جو ہے PSI mean ہوتا ہے pound per square edge یعنی کہ جو پریشر کا یونٹ ہے that is pound تو پر square inch کے اندر جو ہے تا وہ اس کو بولنا جاتا ہے کہ اتنے پونڈ پریشر پر square inch PSI میں اور ساڑھے چودہ PSI 14.5 PSI کا ایک بار ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی جو فول کپیسٹی ہے جو وہ اس کی 200 بار اور 2900 PSI اگر آپ 2900 کو ڈیوائیڈ کریں گے 40.5 PSI سے تو that is equivalent to 200 یہ means کہ 200 بار اس کا پریشر ہے اب یہاں پہ یہ اس کی پریشر گیج لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پریشر گیج جو ہے اس کی اب یہ دیکھیں کہ اس کی اندر یہ انہوں نے مارکنگ کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو نیچے کی طرف سے دیکھتے ہیں یہاں سے تو یہ ایک یلو بار سٹارٹ ہو رہی ہے جی دوستو تو یہ دیکھیں گے آپ یہ جو اس کی پریشر گیج آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر ڈیفرنٹ کلر کی مارکنگ ہوئی ہوئی ہیں سب سے جو سٹارٹنگ میں یا نیچے یہ یعنی کہ جب بالکل یہ ایمٹی ہوتا ہے تو وہ یلو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ تھوڑی سی بار جو ہے وہ پرین جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر پھر لائننگ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد لائننگ کے بعد پھر ایک گرین بار جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے گرین کے بعد جو ہے نا وہ آگے ریڈ بار شروع ہو جاتی ہے اب یہ بہت اچھی چیز انہوں نے دیا اس کے اندر کہ آپ کو یہ ہر گن کے اندر ہوتا ہے اس طرح کی جو پی سی پیز ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ آپ کو جب آپ نے اس کے اندر پریشر فیل کرنا ہے وہ بھلے یا مینویل پاپ سے کہا رہے ہیں یا کمپریسر سے کہا رہے ہیں تو آپ نے اس کی جو گیج ہے یہ ساتھ ہے آپ دیکھیں گے یہ آپ کو گیج نظر آ رہی ہے جو سوئی ہے چھوٹی سی تو یہ جو ہے نا اس کو آپ نے جو ریڈ جہاں سے ریڈ بار سٹارٹ ہو رہی ہے اس بار پہ جا کے آپ نے اس کو سٹارٹنگ سے بھی آپ تھوڑا سا نیچے ہی اس کو جو ہے نا آپ نے وہ سٹارف کر دینا ہے پریشر کو فردر اس میں آپ نے چارج نہیں کرنا وہاں سے یہ قسم کا اس کا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو ایک ڈینجرس نائن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پریشر کی جو ہے تو وہاں تاکہ آپ اس کو لے جائیں ریڈ سے بھی آپ تھوڑا سا نیچے رکھیں اچھا اب اسی جی اب ہم اس کو اسی چیز کو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ نے اس کو ایک دفعہ اس کو آپ نے فل دو سو بار تک ٹو ہنڈرڈ بار تک یعنی کہ ٹونٹی نائنڈڈ پی ایس آئی تک آپ اس میں پریشر جو ہے وہ چارج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ میں نے اس کو خود بھی چیک کی ہے اور تقریباً جو آپ کو یہ ایزی لی جو پیلٹ جو فائر ہو جاتے ہیں وہ تو سکسٹی تک ہوتے ہیں سکسٹی تک میں نے خود وہ اس کو چیک کی ہے لیکن ایسا اتنے جو پیلٹ جو فائر کے جو جس سے آپ اچھا آپ کو پریشر مل جائے اور جس سے آپ ایک اچھی ریج میں جو ہے وہ آپ ہنٹنگ کر سکیں وہ آپ کو ملتے ہیں ٹھلٹی فائیو ٹو فارٹی ٹھلٹی فائیو ٹو فارٹی پیلٹ جو ہے وہ آپ کو فل پریشر کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں مزل سپیڈ مزل سپیڈ ہم ڈیفرنٹ گنز کی جو ہے ہم کہتے جی جب جو سپرنگرز ہیں ذرا تھوڑی لو کوالٹی کی جو سٹارٹلز کے لیے جو ہنٹرز جو یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فوار ففٹی اس کا فیٹ پار سیکنڈ اے فیئ اس کی سپیڈ جو ہے کسی کی فر ہنڈر ہے پھر فائیب ہنڈر ہے پھر سکس ہنڈر ہے سیون ہنڈر ہے اس کی سپیڈ یہ ہے تو نائن ہنڈر پاولس تک heater نائن ہنڈر اس کی سپیڈ تک ہے آپ کو فیڈ پار سیکنڈ پاولس للا Schluss مزل کس کو ہم کہتے ہیں مزل کوئی بھی جو چیز اس کا جو جہاں سے اب یہ پیلٹ اس کی جو بیرل ہے یہ بیرل کا جو انڈ ہے جہاں سے آپ کا جو پیلٹ ہے وہ اس نے اس کے بیرل سے آؤٹ ہونا ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ کہلاتا ہے مزل تو یہ مزل جب اس میں سے یہ نہیں کہ وہ آؤٹ ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی جو سپیڈ ہے وہ 900 پلس ایف بی ایس تک بھی اس کی ہوتی ہے اور پھر جیسے جیسے اس کا جو پریشر ہے جو اسے میں نے ایک پہلے بتایا ہے کہ وہ پھر 200 سے جب جیسے اسے آپ فائر کرتے جائیں گے تو اس کا جو پریشر ہے وہ 200 بار سے وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور جب وہ یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ییلو کلر کی جو اس میں جو مارکنگ ہوئی ہوئی ہے وہ جو ییلو بلی لائننگ جدر پہ آکے ختم ہو جائے گی تو وہاں پہ آکے آلماس اس کا پریشر بلکل بہت ہی کام ہو جاتا ہے مینیمم پہ آجاتا ہے اتنا مینیمم ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس میں پھر پیرلڈ کو فائر کریں گے تو وہ اس کی بیرل میں سے آؤٹ بھی نہیں ہوگا تو لہذا جب آپ کے یہ جو لائننگ والا جو پورشن ہے اس کا ییلو بار والا وہ جب آپ کا وہاں تک آپ کی گیج آجائے آپ کی سوئی آجائے انڈگیشن والی تو آپ پھر اس کو دوبارہ سے آپ اس کو جو ہے وہ ری چارج کر لیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اب اس کی سائٹس کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ اس کی سائٹس ہیں یہ اوپن سائٹس کے ساتھ ہی آتی ہے یہ اس کی ریئر سائٹ ہے یہ اس کی فرنٹس آئی ہوئے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی سکوپ لگائی ہوئی ہے اور یہ بوشنل کی ٹیلی سکوپ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ لگائی ہے 432 بوشنل کی اور بہترین اس کا اتہائی ایکوریٹ ریزلٹ ہے اس کے اوپر میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ پیلٹس جو ہے وہ ہٹ کی ہیں اور وہ آدموسٹ وہ آدھے انچ کے اندر وہ سارے کے سارے پیلٹس جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں اور میں نے ان کو کیا ہے تقریباً کوئی 30 یارز سے میں نے ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا تو آدھے انچ کے اندر وہ سارے پیلٹس جو گئے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں نیکس ایک ویڈیو بناوں گا تو اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ سلنسر ہے یہ سپریسر لگا ہوا ہے اس کا اور آج کا جو پہلی اس میں پی سی پی کانفرم جو ہے اس میں پیا نائن ایڈر نوڈیو میں جو مارڈلز آ رہے تھے ان میں صرف سلنسر ہی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اب جو نئے مارڈل آ رہے ہیں یہ والی جو گانیا اس کے ساتھ سلنسر ہے اور ایک ویڈاوڈ سلنسر بھی اس کی جو ہے وہ نوزل آپ کو وہ ساتھ ملتی ہے اگر آپ ساؤنڈ کے زیادہ شکین ہو کے آپ چاہیں جی تھوڑی آواز زیادہ ایسی ہونی چاہیے تو آپ سلنسر کار کے وہ لگا جائیں گے تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اتنی ساؤنڈ لائک نہ کریں تو پھر آپ اس کو سلنسر کے ساتھ یو ہے وہ یوز کریں تو دوستو یہ بہت اچھی گانا ہے میں اس کو پرسنلی بھی یوز کر رہا ہوں تو میں نے کوئی بتایا ہے کہ یہ بڑی چیپس بھی ہے اور اس کے ساتھ بڑی لائٹ ویٹ بھی ہے اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ صرف ٹو پائنٹ ٹو سیمن کیجی ہے یعنی کہ سبہ دو کلوں کے قریب اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گان آپ کی جتنی لائٹ ویٹ ہوگی اتنا ہی اس کو ہینڈل کرنا کیری کرنا جب آپ شوٹنگ پہ جاتے ہیں ہنٹنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کئی کلومیٹرز کی واک بھی سمٹائنگز کرنی پڑتی ہے اگر آپ کی گان بہت زیادہ ہیوی ہوگی تو اس کو لے کر تو اتنے زیادہ پیدل چلنا وہ اتنا ہی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور سیکڑ اس میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ جب آپ ایم لیتے ہیں تو جتنی وہ ہیوی ہوگی جتنا اس کا بدل زیادہ ہوگا تو وہ ایم ایکوریٹ لینا اتنا ہی ڈیفیکٹ ہوتا ہے جتنی وہ لائٹ ویٹ ہوگی اتنا ہی آپ ایکوریٹ اس کے ساتھ آپ ہیٹنگ کر سکتے ہیں تو آج امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو یہ گان مارکٹ میں بھی اویلیبل ہے آپ کسی بھی جگہ سے اس کو لے سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ ہم سے بھی لینا چاہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کال سکتے ہیں میں آپ کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ اپنا شیئر کار لوں گا تو ہمارے پاس بھی اسٹاک میں اس وقت اویلیبل ہیں اور بہت اچھی صورتگان ہے تو آپ اگر اس کو لینا چاہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے تو میں آپ کو اس کی ساری پرائیس کر رہا آپ سارا کچھ آپ کے او لے سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج جمعت الوداوی ہے آج یہ رمضان المس ایک دو دن تک ختم ہونے والے عید آنے والی ہے میری طرف سے تمام دوستوں کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے ایڈوانسی دنبا رکھ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے افسومان میں رکھے صحر تن درستی دے عزت دے اور لازد آدھ آپ لوگوں کو خوشیاں دے عید کی خوشیوں میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کے عیدگر میں جو مستحق لوگ ہیں جو واقعہ درن سفید پوش اور مستحق ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اگر میری ویڈیو یا آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں تو میری طرف سے سب دوستوں کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی